السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ قربانی کے جانوروں کی جو عمر ہے وہ کتابوں کے اندر آئی ہے اور جہاں جہاں مساجد ہے جو امام ہے مسجدوں کے ہر سال الحمدللہ وہ لوگ اپنے بیانات کے اندر بتاتے رہتے ہیں کہ جب آپ کوئی جانور خریدے قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے یادرکی علماء کرام فرماتے ہیں کتابوں کے اندر آیا ہے اگر بکرا وغیرہ ہے بکرا دنبا گیٹا ہے تو اس کی عمر کم سے کم ایک سال کی مکمل ہونی چاہیے ایک سال کے اندر اگر کچھ دن بھی باقی رہیں گے تو وہ جانور آپ کے لیے قربانی کے لائق نہیں ہوگا بکری کی بات کرتا ہوں اس کے بعد بڑے جانور جو ہے پاڑا پاڑا اس کی عمر دو سال کی ہونی چاہیے اونٹ پانچ سال کا ہونا چاہیے یہ عمر کے بارے میں لوگ دات دیکھتے ہیں یہ اچھی بات ہے مگر سب سے پہلے جس سے آپ جانور خضید ہیں اس سے پوچھئے آج کل کیا ہوتا ہے کہ جانور لوگ بیچنے کے لیے کبھی ایک سال کا ہوتا ہے ڈیر سال کا ہوتا ہے دو سال مکمل نہیں ہوتے روبوتیں نہیں ہو گئے ہم لے کر چلے آتے نہیں تحقیقات کرنی چاہیے اور یہ کسی علمہ سے یا امام سے یا علم سے پوچھنے کے بجائے آپ کسی قصاب کو جو جانور کی سلاق کر سکتا ہے جس کو جانور کی پہچان ہے جس کو پتا چلتا ہے کہ جانور کو دیکھ کر اسے پتا چل جائیں ایسے بندے کو ساتھ میں لے جانا چاہیے آپ کسی بھی ایرے کے ایرے کو ہاتھ پکڑ کر لے گئے وہ موہ کھولے گا دات دیکھی گا تو اس سے پتا نہیں چلتا آپ دیکھیں کچھ لوگ دات گرا دیتے ہیں کبھی دات بڑے ہوتے ہیں نہیں جھوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اگر آپ نے گھر کے اندر جانور پالا ہے تو بکرہ ایک سال کا مکمل ہونا چاہیے پاڑا وغیرہ دو سال کے ہونے چاہیے اونٹ پاچ سال کا ہونے چاہیے یہ قربانی کے جانور کی عمر بتائے گئی ہے اس میں سے اگر کچھ مہینے یا کچھ دن کم ہوں گے تو یہ جانور اللہ کے بارگاہ میں قربان کرنے کے لائق نہیں ہوں گے دوسری بات جب بھی آپ جانور خریدے جانور ایک دم تاجہ موٹا اور فربا ہونا چاہیے لوگ دیکھیں مسئلے پوٹے رہتے ہیں کان کٹا ہوا ہے پوچھ کٹی ہوئی ہے سینگ کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کم پیسوں میں جانور کو دے دیتے ہیں یاد رکھو ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیس کر رہے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیس کر رہے ہیں ہماری طرف سے جانور اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا ہونا چاہیے سب سے بہترین ہونا چاہیے جو ریسک اللہ نے ہم کو دیا ہے پورا سال ہم اللہ کا ریسک کھاتے رہتے ہیں پورا سال ہم اللہ کا ریسک کا استعمال کرتے رہتے ہیں سال میں ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کو قربان کرنے کی جب باری آتی ہے تو ہم بہانے تلاس کرتے رہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کریں سب سے بہترین سب سے اچھا سب سے موٹا سب سے تاجہ اور سب سے حربہ یعنی ایک خوب موٹا جانور ہونا چاہیے اس کے عمروں کے بارے میں بھی یاد رکھیں کوئی کہے ایک مہینہ چھوٹا ہے بولے نہیں چلے گا کوئی کہے کہ پندرہ دن چھوٹا ہے بولے نہیں چلے گا ایک سال کا یعنی ایک سال سے تھوڑا بڑا ہونا چاہیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے دو سال کا پاڑا ہے تو پاڑے کہ اگر دو سال سے ایک مہینہ دو مہینے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ایک دو دن پانچی نیزوں تر کم ہوں گے تو آپ کے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام بر جلنے کے نیک تحفیق عطا فرمائیں اور ہماری چینل اسلامک سٹوری کیو آج کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور یہ سارے ویڈیو لوگوں تک پہنچاتے رہے تاکہ لوگوں کو دین کی معلومات ہوتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ